السلام علیکم دیئر سپیڈنٹس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اناٹومی کا دوسرا چپٹر تو اس میں ہم نے ٹرمینالوجیز کو ڈسکس کرنا ہے بٹا آپ یہ چیز یاد رکھئے گا کہ ٹرمینالوجیز میں فورٹین ٹرمینالوجیز جو ہے نا فورٹین سے تھرٹین تھرٹین سے فورٹین مارس اس میں آتے ہیں اور اس چپٹر میں ٹوٹرک ٹوٹرک ٹوٹی سکس ٹرمینالوجیز ہیں کتے ٹرمینالوجیز ہیں ٹوٹی سکس ہیں تو ہم اسے ون بائی ون اسے ڈسکس کریں گے اور آپ نے یہ بھی خیال کرنا ہے کہ اس چپٹر میں زیادہ تار questions ایم سی کیوز کی شکل میں آتے ہیں اور جو آتے ہیں آپ کے پاس short question define the following terminologies اس طرح بھی یہ questions آتا ہے ٹھیک ہے بہت important ہے آپ کے لئے تو اسے ہم شروع کرتے ہیں تو آج کے جو پہلی ہمارے پر terminologies ہے وہ ہے interior آپ سب کو پتا ہے کہ جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے جو بھی کوئی بھی human being ہو تو اس پہ جو کچھ argon ایسے ہوتے ہیں جو front sides پہ ہوتے ہیں اور کچھ ایسے argon ہوتے ہیں جو back sides پہ ہوتے ہیں is clear مثلا جیسے کہ میں نے ایک آپ کے بس rough سی diagram نہیں ہے آپ دیکھیں اس کی جو green parts ہیں جو یہ آپ کے پاس نظر آ رہے ہیں یہ front sides of the body ہے یہ front sides of the body ہے ٹھیک ہے clear ہو گیا اور کچھ argon ایسے ہوں گے جو ہمارے back side پہ ہوں گے جیسے آپ کی vertebral column ہے ڈھیک ہے جیسے آپ کے back bone ہے یہ آپ کے back side ہو گے کسی کہاں پہ ہوں گے جی آپ کی یہ دکھیں یہ back side پہ یہ آپ کے پاس ہوں گے تھے ہیں اس کے لئے تو اب آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ کیا کہا کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو فرنٹ سائٹ پر ہوتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں جو بیک سائٹ پر ہوتے ہیں تو جو ترمینالوجی پہلی استعمال کی گئی ہے وہ ہے انٹیریر تو انٹیریر کام کیا کہیں گے پارٹس جیس کیا کہا ہے پارٹس آف بارڈی آر پریزنٹ آن دا فرنٹ سائٹ آف دا بارڈی آن دا فرنٹ سائٹ آف دا بارڈی اس کے لئے کہ بارڈی کے جو فرنٹ سائٹ پر ہوں گے ہم ان کو انٹیریر کہتے ہیں اچھا انٹیریر کا آپ کا پاس دوسرا نام جو آتا ہے بیٹا وہ ہے جی وینٹرل ہے وینٹرل اس کے لئے تو انٹیریر کا دوسرا نام وینٹرل وینٹرل اور انٹیریر دونوں کا ایک ہی مطلب ہے اس کے پاس ہماری دوسری ٹرمینالوجیز ہے وہ ہے جی پوسٹیریر ٹھیک ہے سیم اسی طرح دیکھیں انٹیریر پوسٹیریر بلکل آپسٹ ہوگا انٹیریر اور ڈارسل دونوں کا ایک ہی مطلب ہے کہ انٹیریر ہے وینٹرل ہے پوسٹیریر ہے اور ڈارسل ہے تو سیم اسی طرح کہیں گے پارٹس کیوں گے پارٹس ہوں گے پارٹس آف دا باڈی پارٹس آف دا باڈی ہاں پارٹس آف دا باڈی پارٹس آف دا باڈی ٹھیک ہے جو باڈی کے باڈی پر پارٹس ہوتے رہے ہیں ان کو ہم کہا ہے وہ اس ٹرمنالوجی کو کیا بولتے ہیں پوسٹیریر تو پوسٹیریر کا دوسرا نام کیا ہوتا ہے ڈارسل ہوتا ہے تو آپ کے پاس دو ڈیفنیشنز وہ ٹرمنالوجی کو ہم نے ڈیفائن کر لیا اس کے بعد ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سپیریر کیا کرنے جا رہے ہیں سپیریر دیکھیں سپیریر کا پہلے مطلب وہ چیز ہے جو اپر سائٹ پر ہو جو اپر سائٹ پر ہو سپیریر ہوتا ہے مطلب جیسے آپ کے پاس پھر میں ایک رفسی ڈائیگرام بناتا ہوں دیکھیں اسے وار سے دیکھیں میرے بچوں یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ ایک انسانٹک ہے آپ اس کے آپ دیکھیں یہ اس کا تھوریسک ہے یہ اس کی اپنا ابڈوبن ہے اور یہ اس کا پیلوک ریجن ہے ٹھیک ہے اگر ہم اس طرف جائیں اور دیکھیں اس کے پاس اگر ہم اس طرف جائیں نیچے سے اوپر کی طرف نیچے سے اوپر کی طرف اور تھوڑا سا اور اوپر چلے جائیں دیکھیں جی سب سے بلند کون سے ہے ہیڈ ہے کیا ہے جی سب سے بلند جو اسے ہے وہ ہیڈ ہے تو ہم کہیں گے کہ جو ہیڈ ہے جو ہے وہ سپیریئر ہے اب دیکھیں کوئی سپیریئر ہوتا ہے کس چیز سپیریئر ہوتا ہے تھوڑا سا اگر آپ اس کو تھوڑا سا کو اور ہیڈ کو آپس میں کمپیر کرتے ہیں جب آپ کمپیر کریں گے تو آپ کہیں گے کہ جی جو ہیڈ ہے سپیریئر سپیریئر دن تھوڑا سکھ اگر آپ تھوڑا سکھ کو اور اپ ڈالمن کو کمپیر کریں اب ان دنوں کو کمپیر کریں تو ہم کہیں گے کہ تھوڑا سکھ ہیڈ ہے سپیریئر دن اپ ڈالمن کس کے لئے آپ دیکھیں آپ جب آپ نے کہا کہ دیکھیں یہ اب یہ پرڑ آپ کا پیلوک ریجن ہے اگر آپ پیلوک ریجن کو کمپیر کریں کس سے بھلا پیلوک ریجن کو آپ کمپیر کرتے ہیں اب ڈالمن سے تو اب ڈالمن سے پیلوک ریجن کے لئے آپ دیکھیں اب ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں پارٹس which are on the above side which are on the above sides are known as اس طرح کہہ سپیریئر ٹھیک ہے کیا کہتے ہیں جی سپیریئر کہتے ہیں ٹھیک ہے clear the parts of the body which are on the above side which is the parts parts which are present on the above side on the above sides ٹھیک ہے اس ٹرمنالوجی کیوں کیا بولتے ہیں شپیریئر کیا کہتے ہیں the parts which are present on the above side دیکھیں اگر یہ جو یہ میں نے اپنا یہاں پہ اب ڈالمن پہ رکھا ہے تو اب ڈالمن سے جتنے parts اوپر ہوں گے وہ سارے سپیریئر ہوں گے کس سے بھلا اب ڈالمن سے آپ دیکھیں میں نے تھرسک پہ اپنا ہاتھ رکھا ہوا ہے تو اب تھرسک کے اوپر جتنے parts ہیں جیسے میری نیک ہے لیپس ہے نوز ہے اور ہیڈ ہے تیار سپیریئر اب پلکل اس کا opposite ہوگا اس کا opposite کیا ہوگا وہ ہوگا انفیریئر کیا مطلب ہے اب دیکھیں یہ میں نے اپ ڈالمن پہ اپنا ہاتھ رکھا ہوا ہے اب اس اپ ڈالمن کے نیچے جتنے بھی parts ہوں گے وہ سارے کے سارے parts کیا کلائیں گے بچے وہ سارے کے سارے کلائیں گے انفیریئر وہ سارے کلائیں گے انفیریئر اس کے لئے ہم اب ہم سے define کریں گے parts of the body جیسے پارٹس آف دا ہاں جی باڈی کیوں گے جیسے آر پریزنٹ on the lower side on the lower side جو lower side کے طرف ہوں گے ہم ان کو کیا بولیں گے بیٹا انفیریئر اسے کیا بولیں گے انفیریئر تو آپ سب کو پتا ہے اگر human body کو دیکھا جائے تو سب سے زیادہ superior اس کا ہاں ہے head ہوگا اور اگر inferior size پہ دیکھا جائے تو وہ soul ہوگا اس کے لئے بھئی ظاہر ہے کہ soul جو ہے وہ انفیریئر ہے سب سے زیادہ وہ انفیریئر ہوگا تو اب تک ہم چار terminology پڑھ چکے ہیں interior posterior superior and inferior is clear تو آپ کے پاس یاد رکھئے گا ہمیں آپ کو ایک example کے طرح سمجھاتا ہوں کہ آپ کے پاس تیفر میں سوال کس طرح آتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو وہ کہتا ہے مثلا آپ یوں سمجھ لیں interior ہے abdomen abdomen ٹھیک ہے is present ہاں خالی چکا ٹھیک ہے option 1 interior option 2 posterior option 3 medial option d none clear clear آپ آپ خود دیکھ لیں کہ میں آپ کے سامنے anatomical position میں کھڑا ہوا ہوں تو آپ کے پاس جو سب سے آپ نے بیٹا یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس interior آپ دیکھیں abdomen کس طرح ہے میں نے دیکھیں یہ میرا abdomen ہے تو یہ تو interior size ہے option A جو ہوگا is a correct answer similarly 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 اگر کہتا ہے abdomen دیکھیں اب question 2 وہ کہتا ہے abdomen ٹھیک ہے is کیا ہوگا to the to the pelvic region option option no.1 superior b inferior c medial d none so آپ نے دیکھا آپ خود دیکھیں کہ abdomen کہاں پر ہے اب یہاں یہ abdomen ہے کس سے کر رہا ہے pelvic region سے کر رہا ہے اب دیکھیں abdomen اوپر ہے نیچے اوپر ہے تو اس کا مطلب کیا option ہوگا کہ abdomen is superior to pelvic region تو صحیح question کا ہوگا وہ کیا ہوگا superior ہوگا تو پیپر میں بیٹا اس طرح کا questions آتے ہیں ایسے ایسے بھی آ جاتا ہے کہ آپ کسی terminologies کو ڈیفائن کرتے ہیں لیکن اقصر question میں اس طرح question آتا ہے تو it is not difficult اگر آپ کو understanding یہ تو آپ اسے easily کر سکتے ہیں تو نیسٹ ہم کر میں جا رہے ہیں نیسٹ پانچویں جو ہے میرے پاس ہے میڈیل 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 لائن اس کو میں میڈیل پلین بھی بھول سکتا ہوں ٹیک ہے clear ہوگے بٹھا سمجھ آگے کہ terminology number کیا ہے 5 terminology number کیا ہے 5 آپ ضرور سے دیکھیں کہ اگر یہ پھر میں ایک راف سی ڈائیگرام بناتا ہوں ڈائیگرام بارہ میری پینٹی کتنی اچھی تو ہے نہیں بارہ جسٹ simple way میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں ٹیک ہے دیکھیں یہ کوئی آپ کے پاس انسان کر رہا ہے اب آپ نے اس کو دو ایکول half میں ڈوائیڈ کر دینا ہے اب دیکھیں ہم نے اس کو درمیان سے کٹ کر دیا ہے اسے کسے کٹ کر دیا ہے درمیان سے بالکل درمیان میں دو ایسوں میں کٹ کر دیا ہے ٹیک ہے آپ دیکھیں یہ بھی almost equal ہے اور یہ بھی almost equal ہے یہ کونسا portion ہوگا یہ ہوگا right half اور یہ کونسا ہوگا left half ٹیک ہے آپ کے دیکھیں یہ ایک لائن ہے تو میں نے کیا بولا ہے یہ لائن ہے needle کیا ہے جو درمیان سے گزرے جو درمیان سے گزرے اگر کوئی بھی لائن ایسی درمیان سے گزرے گی تو وہ میرے بارڈی کو دوبرا بریسوں میں ڈبائیڈ کر دے گی ایک right half ہوگا اور ایک left half ہوگا تو ہم ایسی لائن کو اس imaginary لائن کو the line which divide the body into two equal half is known as median line تو اب ہم ایسی آرام سے لکھ سکتے ہیں median line کا کہا ہے پانچو ٹرمینالوجی کا the line which divide the body into two equal half the line which which divide the body into into two equal half two equal half two equal ٹھیک ہے clear ہوگے بیٹا اچھا اس کو ہم کہتے ہیں median line اور median plane کہتے ہیں others planes بھی ہیں وہ انشاء لمباد میں پڑھیں گے کیونکہ اس بک میں اس کا ذکر نہیں ہے تو لہذا فیل آم سے ہم discuss نہیں کرتے ہیں اس کے بعد بیٹا آپ کے پاس جو چھٹی terminology ہے اس کا نام ہے medial medial کونسی ہے medial ٹھیک ہے یہ terminology number 6 ہے اور یہ terminology number اس کے بعد ہوگا 7 اس کا نام ہے lateral medial اور lateral دیکھیں یاد کرنے کا ایک یہ بھی طریقہ ہے آپ پہر میں یاد کریں جیسے superior inferior medial اور lateral جس کے لئے anterior اور posterior اس طرح آپ نے یاد کرنا ہے medial تو آپ دیکھیں ہم نے medial line کا پتہ کر لیا تھا اب یہ دیکھیں میں آپ کے پانچ بارہ ایک سماسی ڈائکرام پھر بنا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس یہ دیکھیں یہ اس کے کان ہے یہ اس کا ناک ہے اگر آپ یہ دیکھیں the parts ٹھیک ہے نا میرے بچے ذرا یاد رکھے گا دیکھیں اب کچھ parts ہوں گے جو میڈ لائن کے قریب ہوں گے اور کچھ ہوں گے میڈ لائن سے دور ہوں گے ہم جیسے جیسے اس طرف آئیں گے تو یہ parts میڈ لائن کے قریب ہوتے جائیں گے اس کے لئے اور جیسے جیسے ہم ایسے دور جائیں گے تو یہ parts دور ہونا شروع ہو جائیں گے جیسے میں اپنے فیس کو دیکھتا ہوں دیکھیں نوز جو ہے میڈ میں ہے اور آئیس جو اس سے تھوڑا سا ہٹکے ہیں ادھر سے بھی ہٹکے ہیں اب ان دو کو compare کریں جب آپ آئیس کو اور نوز کو compare کریں گے تو میڈ لائن کے قریب کونس ہوگا بیٹا نوز ہوگا ٹھیک ہے اور آئیس کس طرف ہوں گے دور ہوں گے تو دور کا مطلب لیٹرل ہوتا ہے اور جو قریب ہوتے ہیں وہ میڈیل ہوتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ نوز جو ہے وہ میڈیل ٹو آئیس اگر آئیس کو اور اگر دیکھیں اگر ہم آئیس کو اور compare کرتے ہیں کسے بھلا ائر سے ٹھیک ہے آپ دیکھیں آئیس جو ہے وہ میڈیل آئن کے قریب ہیں دیکھیں اس کا ڈسٹنس کتنا اتنا ہے اور ائر کا جو ڈسٹنس ہے وہ کتنا ہے یہ زیادہ ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے جو زیادہ قریب ہوگا وہ میڈیل ہوگا اور جو زیادہ دور ہوگا میڈیل سے وہ لیٹر ہوگا ٹھیک ہے clear ہو گیا تو ہم میڈیل کی ہی ڈیفنیشن لکھیں گے the parts of the body which are present near the mid line کیا کہا mid line کیا کہیں گے the parts the argon the parts of body ٹھیک ہے which which are ٹھیک ہے میڈے بچے present which are present near the or towards the near the or towards the mid mid line towards the median mid line towards the mid line جو میڈیل لائن کے قریب ہوں گے ہم انہیں کیا کہیں گے میڈیل اسے کیا بولیں گے بچے اسے ہم بولیں گے میڈیل اسے ہم بولیں گے میڈیل اسے ہم بولیں گے میڈیل کلیار ہو گیا آپ کی چھٹی ٹرمینالوجیز ہو گئی اس کے علاوہ ہمارے پاس لیٹرل ہیں تو یاد رکھنا لیٹرلز لیٹرل کا مطلب ہوتا ہے بلکل اپوزٹ بلکل اپوزٹ جیسے ہم نے یہ کہا کہ پارٹس اور بارڈی کچھ آر پہزرد نیر دا میڈ لائن اب ہم نے یہاں پہ نیر نہیں لکھنا ہم نے لکھنا ہے آوے کچھ آر پہزرد یہ دیکھے یہ نیر لکھا ہے نا تو اب ہم یہاں پہ لکھ دیں گے آوے کیا لکھ دیں گے آوے ٹھیک ہے کلیر تو ہم اب اسے کہیں گے اب لیٹرل کیا ہے دا پارٹس اور بارڈی ٹھیک ہے منا بچھے which which are present on the away from the away from the mid line جو away from the middle line ہوں گے ہم انہیں لیٹرل بولیں گے ہم انہیں کیا بولیں گے لیٹرل اس کے لئے ہیں تو یہ آپ کے پاس ساتھویں آگی اب میڈیل اور لیٹرل اب ہمیں یہ اگزیمپل کے ساتھ ہو جائیں گے ٹھیک ہے بیٹا اب اس کی اگزیمپل کیا ہوگی میڈیل کی میڈیل کی اگزیمپل بیٹا آپ کے پاس اور لیٹرل کی دیکھیں آپ کے پاس یہ نوز ہے اور دوسری لوکیشن آپ کے پاس کیا ہے آپ کپیر کر رہے ہو بیٹا نوز کو آئیس کے ساتھ ٹھیک ہے تو ہم کہیں گے نوز نوز میڈیل ٹو آئی ٹھیک ہے اور اگر ہم آئی کو کہیں گے آئی is لیٹرل ٹو نوز ٹھیک ہے یہ کیا ہوگا یہ آپ کا لیٹرل ہوگا اور یہ آپ کا کیا ہوگا میڈیل ہوگا ٹھیک ہے تو پیپر پر یہی سوال آتا ہے دیکھیں نوز جو ہے وہ بیٹی لائن کے قریب ہیں ٹھیک ہے بیٹی لائن تو نوز سے ہی گزری ہے نا اور آئی جو ہے وہ دھو رہا ہے تو نوز is میڈیل ٹو آئی اور اگر کوئی یہ کہا ہے کہ آئی کیا ہے تو آئی دیکھیں گے آئی is لیٹرل ٹو نوز is لیٹرل ٹو ٹھیک ہے بچے اب آپ کے پاس یہ میڈیل لائن کی بھی ڈیفینیشن آپ کو آگئی تو اب آپ کسی بھی پیپر میں اگر آپ کے پاس اس قسم کی آ جاتا ہے کہ ڈیفائن اگر وہ کہتا ہے ڈیفائن ڈی میڈیل اور لیٹرل تو آپ ڈیک ڈیفینیشن ڈیوان اگزمپل اگزمپل ضرور لکھنا ہے تو اگر وہ کہہ دیتا ہے کہ ایم سک نیوز میں لکھتا ہے کہ آپ نے نوز is میڈیل اور لیٹرل ٹو آئی تو آپ نے کیسے لکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس لیٹرل آگئے ہیں آپ کچھ دو اور ہم نے چار اب اگر آپ آئیوانا کو دیفائن کرنا ہے اگزمپل اگزمپل اگر آپ مرے بچے یہاں پر میرے پاس ہے سپرفیشن سپر فیشل ٹھیک ہے اور نیسٹ میرے پاس ہے جی آپ کے پاس ایک ہے دیپ ٹھیک ہے یہ میرے بچے یہ سپر فیشل ہے اور دیپ ہے اور جو لاسٹ پہ ہے وہ ہے دو ٹرپنالوجیز پروپسیمل اور ڈسٹر ٹھیک ہے بٹا تو یہ آپ کے پاس ہے یہ آپ کے پاس تو آپ پڑھ رہے ہیں سپر فیشل کیا پڑھ رہے ہیں سپر فیشل میں آپ کے ایک ایک ایزمپل دیکھا دیکھیں گے آپ کے پاس ایک ڈسک ہے ٹھیک ہے ایک بک پڑی ہوئی ہے اس کے سرفیس کے قریب ٹھیک ہے میرے بچے دیکھا ایک اس کے سرفیس کے قریب پڑی ہوئی ہے اور دوسری بک جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے یہاں شیلپ ہے تو اس شیلپ میں ایک ایک دوسری بک پڑی ہوئی ہے اب دیکھیں یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ سرفیس ہے آف دا ٹیبل سرفیس آف ٹیبل ہے ٹھیک ہے اب آپ خود دیکھیں کہ کونسی بک بلیو بک جو ہے وہ ٹیبل کی سرفیس کے قریب ہے یا ریڈ بک جو ہے وہ سرفیس کے قریب ہے دیکھیں یہ بک جو ہے یہ بلیو ہے اور یہ ریڈ ہے تو دیفٹیٹلی تو یہ جو سرفیس کے قریب ہے وہ بلیو بک ہے اور ریڈ جو ہے وہ آوے ہے وہ کیا ہے آوے ہے تو ایسے آرگن جو سرفیس کے نزدیک ہوں گے وہ کیا کہیں گے سپرفیشیل اور جو اس سے دور ہوں گے دیکھیں دیدار پارا بھی ٹھیک ہے تو وہ کیا ہوں گے ڈیپ ہو گے تو یہ اگر سمجھ لو یہ ہماری سکن ہے اور یہ ہمارے جو ہے اس کا دیچے بونڈ سے ہیں یہ ہماری بونڈ سے ہیں بیل فرظ یہ بونڈ سے ہے بیل فرظ تو سبر کر لیں آپ دیکھیں آپ بونڈ نزدیک ہے سرفیس کے یا وہ اپنا سکن نزدیک ہے جو ٹیفینیلی سکن جو ہے وہ نزدیک ہے اور بونڈ جو ہے وہ اندر ہے آپ دیکھیں مری سکن دیکھ لیں دیکھیں پہلے سکن ہے اور پھر اندر بون ہے تو جو سرفیس کے قریب ہوگی وہ سکن ہوگی یا بون ہوگی تو ہم کہیں گے کہ سکن جو ہے وہ سپر فیشل ہے اور پونٹ جو ہے وہ ڈیپ ہے تو ہم یہ لکھ سکتے ہیں جو سکن ہے کے نزیق ہوں گے ہم ان کو سپر فیشل بولیں گے اور جو ایسے پارٹس which are away from the which are away from the surface of the body دیکھیں گے the parts the parts which which are present away 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 from the surface away from the surface of body of the body the parts which are present away from the surface of body is known as ڈیپ تو یہ ٹرپنالجیز ہم ڈیپ میں استعمال کرتے ہیں تو ایکزمپل کیا ہوگی بڑی ایزی ایکزمپل ہے یہ دیکھیں ایکزمپل ایکزمپل دینا چاہئے آپ ڈیپ کی تو ہم کہیں گے بونڈز کیا ہم کہیں گے بونڈز آر ٹھیک ہے آر ڈیپ بونڈز آر بونڈز آر ڈیپس ٹو دا سکن سکن کے زیادہ ڈیپ ہوتے ہیں اس کلیر اور سپر افیشل میں کیا لکھیں گے ہم یہاں پر یہ لکھیں گے سکن کیا لکھیں گے سکن ہاں جی کیا لکھیں گے سکن سکن اس سپر فیشل پودا بونڈز تو یہ پیپر بھی ایم سکیوز اس طرح آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سپر افیشل بھی آ گیا اور ڈیپ بھی آ گیا آپ اکثر لوگ کہتے ہیں نہیں ہے کہ سیلون پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری فیشل کرو تو وہ آپ کی جو فیس کی سکن کو پولش کرتا ہے اس کو نیٹ کلین کلیزنگ کرتا ہے نہ کہ وہ آپ کے اندر کے پارٹس کو اگر میں اپنے جسم میں دیکھوں تو کوئی مجھے یہ کہے کہ میرے کیڈنی سپر فیشل ہیں یا ڈیپ ہیں تو دا سکن جو آپ کے پاس جو کیڈنیز ہیں وہ ڈیپ ہیں ٹو دا سرفیس آف دا باڈی اس کلیز یہ آپ کے پاس ہو گیا کلیز ٹھیک ہے نیسٹ میٹا آپ کے پاس ایک ٹرمینالوجی ہے پروکسیمل اور پھر یہ ہے آپ کے پاس ڈیسٹل ہے پروکسیمل اور ڈیسٹل ٹھیک ہے تو پروکسیمل اور ڈیسٹل کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں دیکھیں یہ آپ کے پاس ایک ہیومن بیئنگ ہے ٹھیک ہے یہ اس کا باد دنیا ٹھیک ہے یہ اس کی ایل کو ہے اور یہ اس کے ایل کلیر سمجھ آگی نا اور اگر یہ اس کی یہ ٹار ہو گیا تو اگر وہ اس کے ایسے موف کر لیں جو مرضی کرے ٹھیک ہے چلیز سیدھ ہی باد ٹار کو ہم سیدھ ہی رکھتے ٹھیک ہے ہا میرے بچے دیکھو ہم نے ایک دفعہ پہلے آپ کو سمجھایا تھا کہ ہیومن بارڈی کے تین ہیسے ہوتے ہیں ہیومن بارڈی کے تین ہیسے ہوتے ہیں ہیومن بارڈی کے تین ریجن میں ہم ڈبائیڈ کر سکتے ہیں دیکھیں یہ جو ہیڈ نیک ہیڈ اور نیک یہ پہلا ریجن یہ اپر لیم اور جو ٹانگ ہوتے ہیں اسے لور لیم کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں اپر لیم اور اس کو ہم کیا بولتے ہیں لور لیم اپر لیم اور لور لیم بولتے ہیں ایسے کلیر آپ دیکھیں یہ نا اور اس ریجن کو ہم ان دو کو ایک دوسر ریجن کہتے ہیں اپر لیم اور لور لیم اور ایک جس پر آخری جو ہے وہ ہے کہ یہ جو ہیٹر نیک اب پڑھ لیم اس جگہ بیٹھا ہے تو اس جس پورشن یہ جو سینٹرل پورشن ہے اس کو ہم بولتے ہیں ٹرنک اسے کیا بولتے ہیں ٹرنک اور ٹرنک کو فردر تین اسے ہم انٹوائٹ کرتے ہیں ایک دو تین اسے کیا کہتے ہیں تھورسک اسے کیا بولتے ہیں ابڈومین اسے کیا بولتے ہیں پہلوک تھورسک ابڈومین اور پہلوک ریزن مولتے ہیں ٹھیک ہے میرے بچو تو اب ہم نے دیکھا یہ آپ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ اس ٹرنک پہ جس کس جگہ ٹیچے پڑھ لیں اس شوڑڈر والی جگہ پہ اور یہ پہلوک اس جگہ پہ ٹیچے ٹھیک ہے کلیر ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ ریفرنس پوائنٹ ہے یہ کیا ہے ایک ریفرنس پوائنٹ ہے جیسے ایک امشار ایک ندی سے نکلتی ہے اور وہ دریاؤں میں ندی نالوں میں بزرتی دریاؤں میں چلتے ہیں تو ریفرنس کیا ہے پانی کا سورس ہے وہ جس جگہ سے چشمہ نکل رہا ہے تو یہ ریفرنس پوائنٹ ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں جو بھی ریفرنس کے قریب ہوگا وہ زیادہ وہاں کا پانی نیٹ اینڈ کلین ہوگا اور جو جتنا زیادہ دور ہوگا وہ اتنا زیادہ انکلیر ہوگا انپیوریفائید ہو سکتا ہے اس میں پیورٹیز ڈلتی رہتے ہیں تو وہ دور ہے تو اسی طرح آپ دیکھیں آپ نے ہی یاد رکھنا ہے کہ جو آپ کا ہومن بارڈی ہے دیکھیں یہ میرے شولڈر ہے یہ شولڈر یہ ایلپو اور یہ ریسٹ اور یہ ہینڈ شولڈر ایلپو ریسٹ اور ہینڈ ٹھیک ہے اور اگر میں ہینڈ کو دیکھوں دیکھو یہ پام یہ پام ہے ٹھیک ہے اور یہ فلینجیز ہے ریسٹ پام اور فلینجیز یہ ہاتھ پہ کیا مجتمع ہے یہ کلائی یہ پام اور یہ فلینجیز ٹھیک ہے یہ تین سے ہیں ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں یہ کیا ہے جی الپو یہ ایک جوائنٹ ہے یہ شولڈر ہے آپ دیکھیں آپ آپ کو دیکھیں کہ یہ ریفرنس پوائنٹ کے قریب جو قریب ہوگا ٹھیک ہے وہ پروکسیمل ہوگا اور جو دور ہوگا وہ ڈسٹل ہوگا اب اگر میں اس طرف موف کروں اس طرف موف کروں ہاتھ سے اس طرف اسے موف کرتا جاؤں کرتا جاؤں تو میں ریفرنس پوائنٹ کے کیا ہوں گا قریب ہوتا جاؤں گا اور اگر میں اس طرف موف کروں تو ریفرنس پوائنٹ سے دور ہوتا جاؤں گا پھر دیکھیں اگر میں شولڈر کی طرف موف کرتا ہوں تو میں ریفرنس پوائنٹ کے قریب ہوتا جاؤں گا اور اگر میں شولڈر سے دور جاؤں گا تو میں ریفرنس پوائنٹ سے دور ہوتا جاؤں گا میرے بات سمجھا گے نا تو آپ کے پاس جو proximal ہوگا تو وہ یہی discuss کرتا ہے the argon which are near it is the parts which are near to the which are near to the reference point the parts which are near to the it is the part which is present near to the reference point دیکھیں کیا کہیں گے अप्रोक्सिमल को कैसे define करेंगे it is a part यह वो हिस्सा होता है which is which is present जो मजूद होता है नियर इसके नियर नियर दा reference नियर दा reference point जो reference point के क्रीब होता है तो उसे क्या बोलते हैं प्रोक्सिमल बोलते हैं ठीक है और इसी तरह जब मैं यह define करूंगा the parts which are ठीक है इसी तरह कर मैं क्योंगा it is a part distance it is a part it is a part which is which is present present जो मजूद होता है भी दूर अभे फुरामधा फुरामधा ऑरामधा रेफ़रेंस रैफ़रेंस रैफ़रेंस रैफ़रेंसutral eerste جو ریفرنس پوائنٹ سے دور ہوتا ہے ہم اس کو ڈسٹرل بولتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا تو اب ہم نے آج کے جو لیکچر میں جو پڑھا ہم نے پڑھا انٹیریئر پوستیریئر سپیریئر انفیریئر میڈیئل میڈیئل کو کیلہ پڑھ لیا ہم نے میڈیئل ٹھیک ہے میڈیئل اور لیٹرل ڈیپ اور سپرپیشل پروکسیمل اور ڈیپ پروکسیمل اور ڈیپ دیکھیں یہ دو چار چھے آٹھ دس اور گیارہ گیارہ ٹرمینالوجیز ہم نے پڑھا ہے انٹیریئر پوستیریئر سپیریئر انفیریئر اور میڈیئل لائن میڈیئل لیٹرل ڈیپ سپرپیشل پروکسیمل اور ڈیپ پروکسیمل اور ڈیپ تو آج کے لیے میں آپ کو ایک قویسٹن دیتا ہوں آپ سے دیکھیں گا اور اسیس کریں کہ آپ سمجھ آئیے ٹھیک ہے اور شیئر کیجئے گا کہ اس کا جواب کوریکٹ ایسر کیا ہوگا کوریکٹ ایسر کیا ہوگا اوکے قویسٹن یہ ہے کوریکٹ نمیگنگی کیا ہوگا proximal option b distal after c interior after اور چوتھا جو گا وہ interior posterior ٹھیک ہے ان میں سے ایک آپ نے صحیح question کو select کرنا ہے تو مجھے بتائیے گا hopefully اگر آپ نے غور سے میرے lecture سننا ہوگا تو آپ کے لئے pharmacy technician کرنا بہت آسان ہو جائے گا تو basically یہ ایک ڈپلوم ہے تو اس لئے بہت سادہ اور آسان طریقے سے کوشش کرتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آجائے کسی کو کوئی questions ہوگا پوچھ سکتا ہے ٹھیک ہے یہ تو انشاءاللہ اب وہ ہماری ملقات next lecture میں ہوگی تو آج ہم نے terminologies بڑھی ہیں اور وہ باقی بھی انشاءاللہ terminologies بڑھیں گے اللہ حافظ take care of you السلام علیکم